اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہے وہ پلسرات پر سے قیامت کے دن میرے پروں پر سے گزر جائیں گے تو اس کے بارے میں ذرا کچھ تفصیل بتا دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہے دیکھیں جی ہم اس کے لیے بعض کتابوں کے زخائر کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ ان کتابوں کے زخائر کا ذکر بھی کرتے ہیں دیکھیں جی مراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ساتھ سیدنا جبرائیل امین بھی تھے تو صدرت المنتحہ پر حضرت جبرائیل رک گئے اور مزید آگے جانے سے معذرت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا جبرائیل حلق من حاجت کہ اے جبرائیل کیا تمہاری کوئی حاجت ہے اچھا بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل امین نے یہ بھی کہا کہ اگر میں آگے جاؤں تو تجلیات کو میں برداشت نہ کر سکوں گا تو جل جاؤں گا تو پھر یہاں سے سفر آگے آپ کا تنہا ہے اس لئے حضور نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ یا جبرائیل حلق من حاجت کہ اے جبرائیل تیری کوئی ایسی حاجت ہے جسے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں تو حضرت جبرائیل امین نے ارز کیا یعنی اللہ پاک سے میرے لئے سوال کیجئے کیا سوال کیجئے کہ میں آپ کی امت کے لئے پل سرات پر اپنا پر بچھا دوں تاکہ وہ اس پر سے گزر کر پل سرات جو ہے وہ پل سرات کو پاک کر لیں اب یہ واقعہ جو ہے آپ کو سیرت حلبیہ کی جلد نمبر ایک صفحہ پانس سو پینسٹھ پر بھی مل جائے گا اسی طرح زرقانی نے جو شرح مواہب اللہ دنیا لکھی ہے اس میں بھی آ جاتا ہے مواہب اللہ دنیا میں بھی تو اب یہ واقعہ ہو گیا اب اس میں کچھ اور تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں سرکار دو عالم کو جب اللہ پاک کا خاص قرب اور نزدیکی حاصل ہوئی اس کی تفصیلات میں آپ سے میراج کی شب میں جو ایک پلیلسٹ میں نے آپ سے ذکر کی ہے بنائی ہے آپ کے لئے اس میں حضور کی رب تعالی سے ملاقات کے زمن میں بہت سارے دروس میں نے آپ کو دیئے ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض تفصیلات آئی ہیں تین چار دروس کے زمن میں لیکن پھر وہ میراج کی پلیلسٹ میں بڑی تفصیلات ہیں آپ اسے وزٹ کریں اور وہاں تفصیلات دیکھ لیں دوبارہ مختصر اختصار بیان کر رہا ہوں کہ حضور کو جب اللہ پاک کا خاص قرب اور نزدیکی حاصل ہوئی تو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ کی عظمت و حیبت اور اپنے خطاب کی لذت کے ذریعے آپ کو حاجت جبرائیل جو ہے وہ آپ کو یاد نہ رہی کیونکہ جب رب تعالی کے حضور ہوں تو پھر بندہ جو ہے اسے کس چیز کا ہوش ہو تو بہرحال پھر آپ پر فضل و کرم فرما کر خود ہی یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَأَيْنَ حَاجَتُ جِبرِیلِ کہ جبریلِ امین کی حاجت کہاں ہے تو رحمتِ دو عالم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض گزار ہوئے اللہمَّ اِنَّكَ عَلَمُوا کہ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا محمد اے محمد میں نے جبرائیلِ امین کی عرض کو قبول کر لیا ہے لیکن یہ اس کے حق میں قبول ہے جو آپ سے محبت کرے اور آپ کی صحبت اختیار کرے اب اس کو مواہب اللہ دنیا کی جلد نمبر دو صفحہ 382 پر بھی بیان کیا گیا اور زرقانی نے بھی اسے جلد نمبر آٹھ صفحہ 198 پر بیان کیا ہے تو اب سیرتِ حلبیہ کے جو مصنف ہیں علامہ علی بن ابراہیم الشافعی آپ مذہبن ہیں اور حلب سے تعلق تھا تو امام حلبی کے نام سے بھی مشہور ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک کے فرمان من صحبہ کا یعنی جو تمہاری صحبت اختیار کرے اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ جو آپ کے دین کی اتباع کرے اور آپ کی سنتوں کا عامل ہو جبرائیلِ امین علیہ السلام کی یہ خواہش کہ میں آپ کی امت کے لئے پل سرات پر اپنا پر بچھانا چاہتا ہوں اس میں امت سے مراد ایسے ہی خوش نصیب مسلمان ہیں جو سنتوں کے عامل ہیں تو سیرت حلبیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 567 تو اے عاشقانِ رسول آپ سے یہ ذکر کرنا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حاجت کو پورا کرتے ہوئے انہیں امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے خاص افراد یعنی وہ جو تقویٰ و پرہزگاری اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے پل سرات پر اپنا پر بچھانے کی اجازت عطا فرما دی تو یہ احزاز اس شخص کے لئے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکامات اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اللہ تعالیٰ کے فرمابرداری کا راستہ چھوڑ کر کوتاہیوں اور نافرمانیوں کے راستے کو اختیار کرتا ہے مثلا وہ شخص جو صحابہ اکرام میں سے کسی کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھے وہ بھی سرات مستقیم سے ہٹا ہوا آدمی ہے تو اسے بھی ذرقانی نے جلد نمبر آٹھ صفحہ وان ہنڈرڈن نائنٹی ایٹ پر بیان کیا ہے اچھا ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ کریم بلکہ یہ کہیں کہ ایک دعائیہ کلمات ہیں کیونکہ آج کے دور میں لوگ اتنے بے باگ ہو گئے ہیں کہ صحابہ اکرام پر بھی زبان درازیاں کرتے ہیں پہلے تو یہ روافظ تھے اب سنیوں میں بھی ایسے جہلا پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام پر اپنی زبانیں دراز کرنی شروع کر دی اس لئے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایمہ اہلِ بیعت کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام جمعی صحابہ اکرام کی ہم عزت بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ سے دعائے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ اکرام و اہلِ بیعتِ اتحار کی سچی محبت اور عدب نصیب فرمائیں اور روز قیامت حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق خیر و عافیت کے ساتھ پل سراج سے گزرنے میں اللہ عز و جل ہمیں کامیابی بھی نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شیر پر اختتام کرتا ہوں حدائق بخشش کے پیج سکسٹی سکس پر آتا ہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے ربی سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم